پاکستان میں منی لانڈرنگ کا ایک اور سکینڈل سامنے آیا ہے کسٹمز کا ایک شعبہ ہے پوسٹ کلیرنس آرڈٹ کا اس کا کام یہ ہے کہ جب امپورٹرز اپنا سامان کسٹمز سے کلیر کرا لیں تب یہ دپارٹمنٹ اس پوری کارروائی کا آرڈٹ کرتا ہے ایسے ایک آرڈٹ سے پتا یہ چلا کہ ہمارے ہاں سولر پینل کے 63 امپورٹرز نے کوئی 70 ارب روپے کی اوور انوائسنگ کی یعنی کاغذات میں سولر پینل کی قیمت خرید زیادہ دکھائی اور یہ پیسہ ڈالر کی شکل میں ملک سے باہر بھیج دیا یہ دو وجہ سے پریشانی کی بات ہے ایک تو یہ کہ ہمارے پہلے ہی ڈالر کی کمی ہے بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی نہیں ہے اور یہ لوگ بچے ہوئے ڈالر باہر بھیج رہے ہیں تفتیش سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ زیادہ تر پیسہ غیر قانونی تھا اس بلیک مانی کو سولر پینل امپورٹ کرنے کے بہانے قانونی لبادہ پہنا کر لانڈر کیا گیا دوسرا یہ کہ پاکستان ابھی ابھی ایک سال پہلے فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلاک لس سے باہر آیا ایسے میں اس قسم کی غیر قانونی مالی سرگرمی ام ملک کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہیں آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ان ستر عرب روپے میں سے بیشتر رقم متحدہ عرب امارات اور سنگپور منتخل کی گئی حالانکہ سولر پینل چین سے امپورٹ کیے گئے ظاہر ہوتا ہے کہ کمرشل بینکوں نے بغیر چھانبین کیے بغیر نو سی حاصل کیے یہ رقم تیسرے ملک ٹرانسفر کر دی جو کہ سٹیٹ بینک کی ریگولیشنز کے خلاف ہے میڈیا ذرائع کے مطابق نیب اور ایف بی آر حرکت میں آگئے سٹیٹ بینک نے بھی وفاقی وزارتوں پر زور دیا ہے کہ وہ سولر پینل کے ایماندار امپورٹرز تلاش کریں تاکہ صرف انہیں ہی امپورٹ کی جازت دی جا سکے مطلب سولر پینل امپورٹ کر کے روشنی بگھیرنے والوں کو چراک لے کر ڈھونڈا جائے گا کیونکہ پاکستان میں روشن کردار بہت کم ہو گئے ہیں